اسلام علیکم ایمریون اب ہم ای این ٹی کے نوز کا تھر ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو ہے ڈیزیز آف ایکسٹرنل نوز اینڈ نیگل ویسٹی بیو بیسیکلی جو ہمارے پاس یو ای ایس کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ٹاپک شروع ہو رہے ہیں وہ یہاں اس ویڈیو سے ہیں انیٹمی ان فیزیولوجی ٹھیک ہے آپ کو سمجھنے کے لیے ایمپورٹنٹ لیکن کوسٹن وائز اور جب آپ کے ایکزائمز کے لحاظ سے ہوں وہ یہاں سے ٹاپکیں سٹارٹ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل نوز جو ہم نے اس کے نیٹمی پڑھی تھی اس کی ڈیزیز کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا ہے نوز باہر سب سے پہلے کیا آتا ہے سکن آتی ہے تو سکن کی انفیکشن جو ہوتی ہے جو بیکٹیریے کی ویسے ہوتی ہے اسے ہم بولتے سیلولائٹس اب اس میں سمٹمز کیا ہوں گے جب انفلیمیشن ہو جائے گی تو انفلیمیشن سیمپل آئیں گے ریڈ ہوگا سوالن ہوگا ٹینڈر ٹو ٹچ ہوگا تھوڑا سا ہوت ہوگا اور آپ کے پاس قوزیز کیا کیا سکتے ہیں اس میں بیکٹیر انفیکشن سٹیپٹو کوکس آگیا سٹیفلو کوکس آگیا جو آپ کے پاس انفیکشن ویسٹیبیول میں بھی جائے گا کر سکتے ہیں اب ظاہر ہے بیکٹیر انفیکشن ہے تو اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہوگی انٹی بائیٹکس دے دیں ہوت موشٹ ایر دے دیں اس میں کیا ہوگا بلڈ کی سپلائی یہاں پہ نوز میں زیادہ ہو جائے گی اور وہ انفلیمیشن کو تھوڑی در کیلے تو بڑھائے گی لیکن بعد میں بیکٹیریا کو کل کرنے ہوت کرے گی پھر یہ تو ہوگیا سرلولائٹس اب آجاتے ہیں جو نیکسٹ ایمپورنٹ ٹوپک ہے جو پاسٹ کافی کوشن میں ریپیٹ ہو چکا ہے پیپر میں نیزل ڈیفورمیٹیز کے جو آپ کے پاس سرجیکل ٹریٹمنٹس کیلئے بیسیکلی آتے ہیں دیکھیں سرلولائٹس کو اگر آپ نہیں بھی ٹریٹ کریں گے کچھ عرض سے باڈی کے ڈیفرنس سسٹم اگر اچھا ہے تو بیکٹیریا ویسے ہی انفیکشن ٹریٹ ہو سکتی ہے انٹی بائیٹک سکتی ہے نیزل ڈیفورمیٹیز ایسی چیز ہے جس پہ لازمی طور پہ ٹریٹمنٹ پیوانا ضروری ہوتا ہے اب نیزل ڈیفورمیٹیز ہیں کیا کیا مطلب ظاہری طور پہ باہر سے ناک یا نوز آپ لوگو کس طرح نظر آئے گا تو اس میں چارڈ وہ ہیں ہمارے پاس کے سیڈل نوز ہمپ نوز کروکٹ نوز ڈیویٹیڈ نوز اب دیکھیں نام پہ ہی آپ نے جانا ہے سیڈل نوز مطلب درمیان سے جس طرح سیڈل ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے ہمپ نوز کوئی سیڈل نوز کوئی تھوڑی سی بینڈنگ آجے گی سی ایس شکل میں ڈیویٹیڈ نوز کے پوری کی پوری آپ کے پاس سیپٹا میں ڈیویٹ ہوگی میں اس کو ڈیگرام سے پہلے دکھا دیتا ہوں آپ کو اب دیکھیں یہ ہے نورملی جو سٹریٹ نوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی بینڈنگ ہے یہ کیا ہوگا سیڈل نوز یہ بھی سیڈل نوز ہے لیکن اس میں سپرا ٹپ آگئی دونوں یہ سیڈل نوز آگئی اب دیکھیں یہ تھوڑی سی ایلیویٹیڈ ہے یہاں پہ ایکسٹر نا اس سے کمپیرزن کر کے دیکھیں تو یہ ہوگی ہمپ نوز اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نورملی سٹریٹ نوز ہونا چاہیے تھا لیکن تھوڑا سا بینڈ ہے یہ کیسا بینڈ ہے سی شکل میں یہاں پہ ایس شکل میں بھی ہو سکتا ہے مطلب بلکل ایک طرف سینٹر میں لائن تو سٹریٹ ہے لیکن درمیان میں سے تھوڑی بینڈنگ آ رہی ہے یہ ہو گیا کروکٹ نوز اور ڈیویٹیڈ نوز کیا ہے کہ پورا کا پورا سیپٹم ہی ایک سائیڈ پہ ڈیویٹ ہے یا پھر لیٹ سائیڈ پہ ہوگا یا پھر لیٹ سائیڈ پہ ہوگا ایساپ صاحب کا ڈیگرام جو سمجھ آگئے ہوگا اب ہم چلتے ہیں تھوڑا اس کی طرف سیڈلوز میں کیا ہوگا ڈیپریشن ہوگا ڈورسام کا اب اس میں کیا کیا انوارمنٹس ہوتی ہے بون بھی ہو سکتا ہے کارٹیلینس بھی ہو سکتا ہے یا بون اور کارٹیلیس دونوں کی انوارمنٹس ہوتی ہے دیکھیں جتنے بھی ہم کاؤز پڑھیں گے نا وہ کس لیہ سے پڑھیں گے ٹروم ہو سکتا ہے انفیکشن انفلمیشن ٹیومر یا پھر ہریڈیٹری جتنی بھی ہم کاؤز پڑھیں گے بیماریوں میں یہ ہم سارے لے کے ساتھ چلیں گے یاد رکھیں کہ ٹرومہ انفیکشن انفلمیشن ہیڈیٹری یا پھر ٹیومر وغیرہ تو دیکھیں ٹرومہ موسٹ کامن ہے کہ کسی نے باہر سے پنچ کر دیا یا پھر سرجری کرتے ہوئے آپ کے پاس سپٹم ڈسٹرائی ہو گیا یا پھر صحیح طرح مینٹین نہیں ہوا تو آپ کے پاس ٹرومہ ہو جاتا ہے پھر آجاتا ہے ہمارے پاس ایک سرجری کا نام ہے سب مکوزل ڈسیکشن یا آگے جاتے ہیں پڑھیں گے سرجریز تو اس میں بھی آپ کے پاس یہ نوز سپٹم جو ہے وہ ڈیویٹ ہو سکتا ہے مطلب نیچے جا سکتا ہے سیڈل نوز بن سکتی ہے سپٹم ڈسٹرائی نہیں کیا پھر آجاتا ہے سپٹل ہیمارٹوما آپ کے پاس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ جم جاتا ہے اور جمنے کی وجہ سے نیکروسیز ہوتی ہے سپٹم کی اور سپٹم ڈسٹرائی ہوتا ہے لپروسی ہو سکتی ہے سیکنڈری انفیکشن آف ٹی بی ہو سکتا ہے سیفلس سیکشل ٹرانسمنٹیٹی وہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ سارے کوزیز ہیں ٹروم ہو سکتا ہے انفیکشن ہو سکتی ہے یا اپسس ہیمارٹوما گیرہ ہو سکتا ہے اب ٹیٹمنٹ کیا ہے دیکھیں اگر سرجری کی وجہ سے ہے تو سرجریگر کڑکشن ضروری ہے اور سرجریگر کڑکشن کا نام ہے اوگمنٹیشن رائنو پلاسٹی اوگمنٹیشن رائنو پلاسٹی کیا ہے اوگمنٹیشن رائنو پلاسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریا کو سمپل ہی آپ نے فل کر رہا ہے اس کو کیسے کریں گے سکن کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ اس ایریا کو فل کریں گے سپٹم اوگمنٹ کریں گے تو ہم ہمارے پاس کیا ہوگئے سپٹم کے لیے اوگمنٹیشن رائنو پلاسٹی جس میں ہم ڈورسم فل کریں گے بون لے سکتے ہیں بوڈی کا کارٹیلیج یا پھر سنتیٹس ٹیفلون مغیرہ کیا تھے وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں دوسرے طرف آگے ہمارے پاس ہمپ نوز ہمپ نوز میں آپ کو بتا دیا ہے ایلیویٹی ہوگا تو اس میں ایلیویٹیڈ کونجینیٹل بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیچھے میں تیٹمنٹ کیا ہے آپ کے پاس ریڈکشن آنیو پلاسٹی پیچھے میں تھا اگمنٹیشن مطلب آپ نے فل کرنا ہے ریڈکشن میں یہ ہے کہ ہمپ نکلا ہوئے یہ باہر کے طرف اس کو سمپلی کٹ کر کے اور آپ کے پاس نوز کو کلوز کر دیں گے تیسرا آگے کوٹ نوز ڈیویٹیڈی ڈیویٹی 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 پیچھے میں بھی ہو سکتے ہیں جو نیکسٹ ہے ڈیویٹی نوز اس میں نوز ایک طرف ڈیویٹ ہوگا اور اس میں بھی آپ کے پاس ٹریٹمنٹ سیم ہی ہے کہ سپٹر آئینو پلاسٹی کیا کرو یا پھر ایس ایم آر کرو تو بیسیکلی سب سے بیسٹ ہمارے پاس اس میں سپٹر آئینو پلاسٹی آ جاتا ہے یہ اپنے ڈیاغرام سمجھ لی ہے نیکس چلتے ہیں اب ٹیومر کی طرف آتے ہیں تین بیسیس پہ کلاسیفیکیشن کی گئی ٹیومرز کی کونجینیٹل ٹیومرز بینائن ٹیومرز اور ملیگنٹ ٹیومرز کونجینیٹل میں ہمارے پاس ڈرمائیڈ سسٹ وغیرہ آ جاتی ہیں اور جو آپ کے پاس اور دوسری نمبر پہ ان کے فیلوسیل اور تیسرے نمبر پہ گلائیوما پھر آ جاتے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے کونجینیٹل سٹارٹ کرتے ہیں ڈرمائیڈ سسٹ اب ڈرمائیڈ سسٹ کے ڈائیگرام میں دیکھیں بیسیکلی ڈرمیس کے نیچے آپ کے پاس کوئی بھی یہاں پہ فیلوسیل کیوٹی ہوگی نا اسے ہم سسٹ بولیں گے اب اس کی چار طرح سے کلاسیفیکیشن کی گئی ہے سمپل سکن کے نیچے ہوگی اسے ہم ڈرمائیڈ سسٹ بولیں گے اب دیکھیں یہ جو سسٹ ہے نا یہ صرف سکن کے نیچے نہیں ہے یہ آگے سے آگے اندر کی طرف چلے گیا یہ ہے ہمارے پاس کرینیل بون ہے اس کے پیچھے لائے کر رہی ہے تو بیسیکلی یہ دیکھیں یہاں آگے جا کہ اس کی سسٹ بن گیا یہ سٹاکر باہر کی طرف اوپننگ ہے تو ہمارے پاس یہ ڈرمائیڈ سسٹ ہے ایکسٹرنل پیٹ یا سائنس تیسری نمبر پہ دیکھیں بون کو کروس کر کے اندر کی طرف چلے گیا لیکن برین کے اندر نہیں گئی یہ مننجس کی ریئر کے باہر پڑی ہے تو جس میں انٹرکرینیل گئی ہے لیکن یہ ایکسٹرہ مننجل ہے برین کے اندر نہیں گئی لاسٹ میں وہ مننجس کو بھی کروس کر کے برین کے اندر چلی گئی ہے تو ٹائپس کی ہیں سیمپل ڈرمائیڈ یا فی ڈرمائیڈ سیمپل ڈرمائیڈ میں آپ کو بتا دیں سکن کے لیچے سائنس ہو گیا ڈرمائیڈ میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ اس میں آگے کیا ہے سسٹ یہ اوپننگ باہر کی طرف ان ساروں میں باہر کی طرف اوپننگ ہے اب وہ بون سے باہر بھی ہو سکتی ہے بون کے اندر برین سے باہر بھی ہو سکتی اور ساروں کو کروس کر کے برین کے اندر بھی ہو سکتی ہے اب آجاتا ہے انکیفیلو سیل یا مینجو انکیفیلو سیل اب اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ تو باہر سے سسٹ بنی اندر کی طرف آجائے سپوسٹ کریں کوئی ایسی انجری ہو گیا کونجھا ہے ڈیفیکٹ ہو گیا جس میں سے بون کا فریکچر ہوا ہے اور آپ کے برین جو ہے وہ ہرنیٹ کر کے جس طرح یہ باہر سے اندر کی طرف آ رہا ہے اندر سے باہر کی طرف آجائے اور یہاں پر ایک ڈیپ ایلیویشن سے شو ہو ایک آپ کے پاس سویلنگ سے شو ہو تو ہم اس کو کیا کرو لیں گے اس کو ہم بولیں گے انکیفیلو سی رہا ہے مینجو انکیفیلو سی اب اس کی تین ٹائپس ہیں ایک نیزو فرنٹل نیزو فرنٹل مطلب یہ ہے کہ بلکل فرنٹ پہ ہوگا نیزو فرنٹل جو بلکل سائیڈ پہ ہوگا اور نیزو فرنٹل جو بیسیکلی نوز کی ڈورسن پہ ہوگا لیکن اوربٹس سے قریب ہوگا اب اس میں ٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے ٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کے پاس سویلنگ ہے وہ آپ نیروسرجکل ریڈکشن کریں آپ اس کو ہرنیشن کو واپس کریں پریس کریں گے تب بھی واپس جائے گا اور اس کے بعد اس کو نیورل سرجنس جو ہے اس کو کیویٹی کو کلوز کریں گے تو ہرنیشن ختم ہو جائے گے اب دیکھیں یہ بچہ ہے جس میں یہ سویلنگ نظر آ رہی ہے اب اس میں دیکھیں یہ کونسی ٹائپ آف ان کے فیلوسیل ہے اب یہ غرص سمجھ میں آپ کو بتایا تھا دیکھیں نوز کی ڈورسن پہ اور دون آنکھوں کے قریب ہے تو یہ ہے نیزو نیزو اوربٹل اگر فرنٹ پہ ہوتی تو نیزو فرنٹل ہوتی ہے اگر سائیڈ پہ تو نیزو اتموائیڈل ہوتی ہے اب تیسرا کونجنیٹل ٹیومر ہے جسے گولتے ہیں گلائیوما اب گلائیوما کیا چیز ہے آپ سپورس کریں کہ یہ کیویٹی جو آپ کے پاس اوپن ہوئی ہرنیشن ہوئی تھی منینجو ان کے فیلوسیل تھی لیکن یہاں سے وہ برین سے ڈسکنیکٹ ہو گیا آیا یہاں یہی سی ٹیشو ہے سب کی ٹیڈنسلی پڑھا ہے یا پھر اس جگہ پڑھا ہے لیکن یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تو یہ ایک پورشن ہو گیا یہ اتنا ریمینی پورشن آف منینجو ان کے فیلوسیل یہ ان کے فیلوسیل جو برین سے ڈسکنیکٹ ہو گیا سکن کے جو پڑھا اس کو ہم بولیں گے گلائیوما اب اس میں بھی کیا ہے سب کی ٹیڈنسلی پڑھا ہے بریچی آف نوز پہ اس کا بھی ٹیٹمنٹ کیا ہے نیرو سرجل ایکسیجم اب آ جاتا ہے بنائن ٹیومرز جو ہمارے میں دوسری کلاسیفکیشن ہے بنائن ٹیومرز جو ہے بیسک سکن سے رائز کریں گے اس میں سکن میں جو جو چیزیں پڑھی ہیں انہوں سے رائز کریں گے سمپل ہے آپ کے اینڈ میں آپ نے اوما یا پھر آئیما لگا دینا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس موسٹ امپورنٹ بنائن ٹیومرز جسے پاس پر بھی ہیں وہ ہے رائن آف آئیما اس کو آگر ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں بیسکلی یہ ٹیومر ہے سیبیشیس گلینٹس کا تیپیلوما یہ آپ نے کہیں اور بھی پڑھا ہوگا تیپیلوما بیسکلی جنرل ترم ہے سک بیسکلی جنرل تیپیلوما بولیں گے سویٹ گلینٹس کا تیومر ہو سکتا ہے بلیڈ ویسلز کا اگر ہوگا تو ہیم انجیوما ہوگا اگر ہمارا بس ملینوسائیڈز کا بینائن ٹیومر ہوگا یاد رکھئے گا اسے ہم بولیں گے پیگمنٹی نیویس اور ملینوسائیڈز کا آپ کے باس ملینٹ ٹیومر کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے اگر کریٹینوسائیڈز آپ کو پتہ سکن آپ کے باس رائز کرتی ہے سٹیٹیفائیڈ سکویم رینوفائیمہ پہلے ابھی ڈائیگرام دیکھ لیں ابھی ٹیومر دیکھ لیں یہ سویلونگ سی ہے اور آپ کے پاس دیکھیں یہ جس طرح آلو نہیں ہوتا پوٹیٹو شکل میں ہے اور یہ سکن باہر سے باہر کی طرف آ رہا ہے سویلونگ سی ہے اور پوٹیٹو شیک میں ہے تو رینوفائیمہ کیا ہے پوٹیٹو ٹیومر ہے بیسکلی اس میں کیا ہوا ہے ہائپر ٹروفی ہو یہ سبیشیس گلینٹ کی جو موسٹ پریزنٹیشن ہے اس کی وہ ٹیپ آف نوز پہ ہے دورسم آف نوز پہ ب ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس اکنی ہوتی ہے جسے اکنی اکنی کیسز زیادہ ہوتے ہیں ان کیسز میں زیادہ ہوتی ہے آپ سمٹمز کی آئیں گے سمٹمز ہمارے پاس ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں نا سمجھیں یہاں پہ یہ رینوفائیم ہے تو اس پرسن کو ایک تو سرجیکل ڈی فورمیٹی ہے سانس لینے میں مشکل ہوگی ڈیفیکلٹی ان بریدنگ دیکھنے میں مشکل ہوگی ڈیفیکلٹی ان ویجن اور اس کے علاوہ آپ کے پاس نیچرل طور پہ بھی اس کا لک خراب ہوا گیا ڈیفیکلٹ بریدنگ ویجن اور سرجیکل اپیرنسز کا مسلا ہوگا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ اس کو کٹ ڈاؤن کر دیں سمپلی ٹیومر کو کٹ ڈاؤن کے لیے کیا آپشن ہے کہ آپ سرجیکل نائس سے کٹ کر دیں اور اس کے علاوہ اس کو آپ بینڈش کر دیں تاکہ وہ سکن جو ہے ری اپیترائز ہو جائے ساتھ یہ آپ نے انٹی بیکٹیر کا کورس انٹی بائٹس سے جاری رکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس جو انفیکشن وہ نہ ہو جائے تیسرا آجت ہے ملگنیٹ ٹیومرز م ملگنیٹ ٹیومرز کی تین ٹائپس ہیں جو ہم پڑھیں گے بیزل سل کارسینوما سکویمسل کارسینوما اور میلانوما بیزل سل کارسینوما اور سکویمسل کارسینوما زیادہ امپورٹنٹ ہے اب یہ ڈائیگرام دیکھ لیں آپ اس میں سے اب دیکھیں یہ جو ٹیومر ہے یہ ہے بیزل سل کے پہلے نے ملگنیٹ کہا کیوں ہیں بیسکلی ان میں ایبلیٹی ہے میٹا سٹائز کرنے کی یہ ہو جگہ لیمف نوٹس میں بھی جا سکتے ہیں بوند وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ انڈیوریشن سے بنی ہوئی ہے مطلب اندر کی طرف یہ ٹیومر گیا ہوئی ہے کیوٹی سی بنی ہوئی ہے انڈیوریشن والا ٹیومر جو ہمارے بیزل سل کارسینوما ہے جس میں باہر کی طرف آ رہا ٹیومر باہر کی طرف اس کے مارجنز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سکویمسل کارسینوما اور اس کا دوسرا نام اپیتھولوما بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اپیتھیلیل سلز انوالب ہوتے ہیں اور لاسٹ میں آپ یہ دیکھیں اس کی نو اس ٹیپ پہ یہ ہمارے پاس کیا ہے بنائن ٹیومر نہیں ہے ملیگنین ٹیومر آف ملیننسائیڈ سے میلانوما بولتے ہیں تو بیزل سل کارسینوما جس میں انڈیوریشن بھی بنتی ہے اس کے کومن سائنس سیمٹم یہ ہے کہ انڈیوریشن مارچنز ہوتے ہیں اس کے اب اس کا جو ہمارے پاس سائٹس ہیں وہ ٹیپ پہ یا فیل ہے اور اس کے بعد انڈیوریشن کے بزمہ پہ سسٹ وغیرہ بن جاتی ہے انڈیوریشن بھی ہو جاتے ہیں اب ٹیٹمنٹ کیا ہے آپ کے پاس ڈیپ اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا میٹرسٹائز کرنے کی چانسیز ہیں تو آپ ریڈیو تھرائپی دیں اور آپ ٹھیک کریں اس کے مصرکارسینوما جسے اپیس لوگوں میں بولتے ہیں اس میں بیسکلی مارچنز باہر کے طرف ہوتے ہیں رولڈ آؤٹ ایجز یاد رکھئے گا اب اس میں ٹیٹمنٹ کیا ہے آپ کے پاس ریڈیو تھرائپی ہے اور ایڈوانس سرگکل ایکسین ہے تو دیکھیں یاد رکھیں کہ ٹیومرز جو ہے اگر آپ اس کو سب کچھ بھول بھی جائے تو آپ نے دو تین جی ہیز یاد رکھنی ریڈیو تھرائپی کیمو تھرائپی اور سرگکل ایکسین ہے سٹارٹ میں ریڈیو تھرائپی کیمو تھرائپی وغیرہ دیتے ہیں اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو سرگکل ہی کر دیتے ہیں پھر آجاتے ہیں میلانوما میلانوما آپ بتا دی آپ کو اگر بیناین ٹیومر کو اسے پیگمنٹی نیویس بولیں گے اگر ملینین ٹیومر کو اسے میلانوما بولیں گے یہ آپ کے پاس بیناینوسائیٹس کو ٹیومر ہوتا ہے اس میں بھی آپ سرگکل ایکسین کرتے اب آجتے ہیں نیزل ویسٹیبول کے آپ کو ڈیزز کیا ہے ویسٹیبول میں آپ کو بتا دوں وہ ایریا تھا جس میں آپ کے پاس ہیئر سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو انٹری ہوگا آپ کے پاس نیرز ہے وہاں پہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا ہے ہیئر سیل کے آپ کے پاس انفیکشن ہوگئی ہے ہیئر فولی کرکے جنہوں نے بولیں گے فرنکل یا پھر بوائلز ابھی ڈائیگرام دیکھیں یہ آپ اسی رائٹ ساٹ دیکھیں یہاں پہ ہیئر سیل کے آپ کے پاس کیا ہوئے انفیکشن ہوگا رہا ہے تو یہ دیکھیں سویلو مینوز آ رہی ہے یہ فرنکل یا بوائل ہے دوسری طرح دیکھیں یہاں پہ سمپلی انفیکشن ہوئی اس ایریا کی جو آپ کے پاس ہے ویسٹیبول کی انفیکشن ہے اسے کیا بولیں گے ویسٹیبولیٹس اب فرنکل یا بوائلز کی کیا کوز ہوگی دیفنیٹلی بیکٹیر کوز ہوگی یہی بیکٹیریا اگر سکن پہ جا کے باہر کوز کرے گا تو سیلیو لائٹس کر دے گا یہی اگر ہیئر کی کرے گا تو فرنکل یا بوائل کر دے گا کوزیز وہی ہیں سٹیفلو کوکس سٹرپٹو کوکس ٹراما وغیرہ سے بھی ہو سکتے ہیں ٹراما کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کچھ لوگوں نے ہیئر کھینچ نہیں کی عادت ہوتی ہے تو کچھ تو اس میں سے ہیئر نکل آتے ہیں باقیوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے اب بیسیکلی یہ پین فول اور انفلیمیشن ہوگی اس میں زاہر ہے جس میں انفلیمیشن ہوگی اکیوٹ سے سمٹمز آتے ہیں اس میں پین بھی ہوتی ہے اب ٹریٹمنٹ کیا ہے ظاہر ہے آپ نے انٹیو بیٹک بیکٹیریے کی ویسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے پین کو ریلیف کرنے کے انیل جسکز دینے اور وارم کپریشن دینے ویسٹیبولائیٹس کیا ہے انفیکشن آف دے ویسٹیبول اب اس میں نا ڈیفیوسی پین ہوگی اور آپ کے پاس رائنائیٹس سائنوسائیٹس وزارہ سب ہو سکتا ہے کوز اگین اس کا بیکٹیریل ہے اس ٹیفلو کوکس اوریس اب اس کی دو ٹائپس ہے ایکیوٹ ہے جس میں آپ کے پاس ایکیوٹ کی سمٹمز آئیں گے سکن ریڈ سوالن ٹینڈر ہوگی اور وہ مزید سویر کیس کب گا سکتا ہے کہ ٹینڈر ہونے کے بعد اس میں انفیکشن ہو اور وہ کرسٹ بن جا سکیلز بن جا اس میں کرونک میں کیا ہوگا وہ انفیکشن مزید پھیلے گی اور اس میں بنیں گے اور سکن اندر کی طرف اس میں کیوٹیز بنیں گے اسے انڈیوریشن بنیں گے ٹیٹمنٹ کیا ہے ٹیٹمنٹ یہ ہے آپ کے پاس نورملی انٹی بائٹکس دیں اسٹیرائیٹس دیں اور اس کے علاوہ آپ کلینزنگ کریں جو ایریہ ہے اس کی اور ہائیڈرزن پروکسائیڈ جو آپ الکلائنس وغیرہ یوز کریں یہ آپ ڈائگرام دیکھ لیں آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا اب ہم آتے ہیں اب اس میں کیا ہے اسٹینوسیز اب یہ دیکھیں جیسے ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے اس کی کیوٹی جو ہے یہ تقریباً بند ہے اسکے بولتے ہیں اسٹینوس نیروینگ اور کیوٹی کے آپ کے پاس اوپننگ جو اس کو کلوز ہے اب یہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے ٹرومہ سے تو نہیں ہو سکتا ہے کونجینٹل پریزنٹ ہو سکتا ہے یا پھر ینگز آپریشن ینگز آپریشن کیا ہے آپ کے پاس آگے جا کے پڑھیں گے ایٹروفک رائنائٹس ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اندر سے ایٹروفی ہو رہی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ینگز آپریشن کیا جاتا ہے ینگز آپریشن میں یہ کیوٹی کو باہر سے کلوز کیا جاتا ہے سرجی کے لی ینگز آپریشن ہو سکتا ہے اس میں آپ کے پاس یہ سٹینوسیز ہو سکتی ہے سمال پوکس کی انفیکشن اس میں ہو سکتی ہے کونجینٹل بھی آپ کے پاس ہو سکتی ہے لیکن ریئر ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے سمپلی اوپننگ کریں گے اس کو جو یہ آپ کے پاس اوپننگ کلوز ہے اس کو اوپننگ کریں گے اس سرجری کا نام ہے ریکنسٹرکٹی پلاسٹک سرجری پھر ویسٹیبلز کی ٹیومر آگئے ہیں آپ کے پاس نیزو ایلویولر سسٹس سوری یہ رائٹنگ پر مسٹیک ہو گیا ہے نیزو ایلویولر سسٹس اب نیزو ایلویولر دیکھیں نام سے پتہ لگ رہا ہے اس میں ایلویولر مطلب اپر سائیڈ آف ٹیتھ یہ بھی انوال ہوں گے پر آپ کے پاس نیزو بھی انوال ہوں گے یہ بیسکلی کیا ہے لیٹرل وال اور فلور آف نوز میں آپ کے پاس کا ٹیومر ہے اب اس کے لئے ٹریٹمنٹ کیا ہے سبلیل سبلیل ایکسرائزن اب یہاں پہ دیکھیں یہ سرجری کر رہے ہیں یہ دیکھیں ٹیتھ کے اوپر والے یہ جو ریجن ہے یہ سبلیل ہے لیپس کے نیچے اور ٹیس کے اوپر جہاں سے اس کو اوپن کر کے اس کو ٹیٹ کیا جاتا ہے پھر ہے پیپیلوما پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نوز کے اندر پیپیلوما بیسکلی کیا ہے سکن وارٹ ہوتا ہے یہ سویلنگ سی ہوتی ہے پنکش سی سویلنگ سی نہیں ہوتی یہ یلوی سی سویلنگ ہوگی اور سیمپل بھی ایک بھی ہوگا سنگل ہوگا سا زیادہ ہوگی تو ملٹی پل ہوں گے ٹیٹمنٹ اگین وہی ہے کہ آپ سرجری کے لیے سے ایک سائز کر دیں گے کٹ کر دیں گے انڈر لوکل انیسیزیا انڈا ایڈلٹس اور اگر بچے میں تو جنر انیسیزیا سکویمسل کارسینوما آپ کو اگین وہی ہے کہ آپ کے پاس سکویمسلس کا کارسینوما ہے اب یہ دیکھیں سکن آپ کے پاس ویسٹیبول کے کون لائے کر رہا ہے سکویمس کیرٹینائیز اپیتھیلیم سٹیٹیفر سکویمس تو اس کا کارسینوما اس کو مولیں گے سکویمسل کارسینوما یہ لیٹر والا ویسٹیبول میں ہوگا اب یہ ظاہر ہے ملگنٹ ہوتا تو میٹرسائز کر سکتا ہے نیزل فلور اپر لیپ سمینڈیبلر نوٹس سب مینٹل نوٹس تک سرجیکل ایکسین اور ریڈیکیشن مطلب ریڈیو تھرائپی اور سرجریز کا ٹیٹمنٹ ہے اور اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو کیمو تھرائپی بھی دے سکتے ہیں ایوپ سو آپ کو ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا کوئی کوشششن ہو آپ کمنٹ سیکشن رہ پوچھ سکتے ہیں تھینکیو سو مچ